بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیوڈنس امید ہے بخیریت سے ہوں گے آج ہم شروع کرتے ہیں ہمارا جو نرسنگ ریسرچ ہے اس کا یونٹ 3 اور اس میں فارٹ پسٹ ہم پڑھیں گے فارٹ پسٹ میں ہم انڈیٹیل پڑھیں گے کہ what is the qualitative and quantitative research design اچھا تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ریسرچ کے بارے میں جاننا ہے کہ ریسرچ کیا ہے جو ہم نے یونٹ نمبر فرس میں بھی انڈیٹیل سے پڑھاتا research as to see what everybody else has seen and to think what nobody else thought ریسرچ ہم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر اس چیز کو observe کرو جو دوسری لوگ بھی observe کرتے ہیں لیکن یہ observation آپ کے اور دوسری لوگوں کی تو سہم ہوگی ریسرچر اور باقی لوگوں کی observation سہم ہوتی ہیں لیکن ریسرچر کو ایک الگ طریقی سے سوچنا چاہیے ایک یونیک ویپی ریسرچر نے سوچنا ہوتا ہے جو دوسری لوگ جس طرح سوچتے ہیں اسی طرح ریسرچر نے یہ سوچے گا ریسرچر ایک یونیک ویسے ایک creative ویسے ریسرچر سوچے گا اور وہ کیا کرے گا use your imagination and thinking to come up with new ideas and interpretation ریسرچر کیا کرے گا ریسرچر observe کرے گا اور observation کے بعد وہ اپنی imagination اور thinking کو use کر کے کیا کرے گا وہ new ideas اور new interpretation جو ہے نا وہ create کرے گا تو ریسرچر کا جو thinking capability ہوگا وہ creative or thinker ہوگا وہ جو ہے نا unique thinker ہوگا اور اسی unique thinking سے جو ہے نا وہ ideas اور new interpretation جو ہے نا وہ generate کرے گا اچھا اب research design کیا ہے research design research کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو structure use ہوتا ہے اس structure کو جیزا کی ہم جو ہے نا لوگ رہتے ہیں تو لوگوں کو رہنے کے لیے جو building ترکار ہوتا ہے تو اسی building کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں design تو research کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو structure اور framework چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں research design framework or plan for study یہ کیا ہوتا ہے framework ہوتا ہے framework کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایک organized structure اس organized structure کو ہم کہتے ہیں framework یا کوئی plan ہوں for study structure یا plan ہوں کس چیز کیلئے study کیلئے تو اس کو ہم کہتے ہیں research design use as a guide and collecting and analyzing data اب یہ researcher یہ ہے نا research design کیا ہوتا ہے یہ guiding principles ہوتے ہیں step by step instructions ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو data کو collect کرنے کے لیے یا data کو analyze کرنے کے لیے جو ہے نا وہ guidance provide کرتا ہے اگر blueprint followed and completing a study یہ blueprint ہوتا ہے جب آپ study کو complete کرنا چاہتے ہو تو یہ blueprint ہوتا ہے blueprint کا mean کہ یہ ایک map ہوتا ہے یہ نقشہ ہوتا ہے یا step by step instructions ہوتے ہیں جو ensure کرتے ہیں کہ آپ صحیح track پہ جا رہے ہو آپ صحیح راستی پہ جا رہے ہو تو جب بھی آپ research کرتے ہو تو research سے پہلے آپ ایک design بناتے ہو تو اپنی research کی لیے کہ میرا design جو ہے نا وہ کس طرح ہوگا تو اس میں پھر آتا ہے qualitative design quantitative design جو ابھی ہم پڑھیں گے اور وہ design جو ہے نا آپ کو کیا دیتے ہیں instructions دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا آپ نے research کی اس tip پہ آپ میں کیا کرنا ہے یہ اس tip کس طرح کرنا ہے تو یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ صحیح track پہ صحیح راستی پہ جا رہے ہو یا نہیں جا رہے ہوگی اچھا اب research design کی mainly two types ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے quantitative design اور دوسرا ہوتا ہے qualitative design quantitative research design is formal objective systemic process in which numerical data are used to obtain information about the world ابھی یہ والی چیزی جانا یہ basic concepts ہے اور یہ آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ and dip جو ہے نا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے one world by world جو ہے نا آپ نے اس کو سمجھنا ہے بعد میں جو ہے نا سارا research انہی چیزوں بھی بیس کرتا ہے تو quantitative design کیا ہوتا ہے quantitative design سب سے پہلی یہ تو پارمل design ہوگا ایک پارمل structure اس کا ہوگا دوسرا جہنا یہ objective ہوتا ہے یاد رکھیں quantitative design objective ہوتا ہے لیکن qualitative design subjective ہوتا ہے objective کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ focus کرتے ہیں measurable چیزوں پہ یہ کیا کرتے ہیں یہ measurable چیزوں پہ focus کرتا ہے وہ چیزی جو pact ہوتے ہیں facts پہ focus کرتے ہیں measurable چیزوں پہ numerical چیزوں پہ وہ focus کرتے ہیں اور یہ personal opinion کو جہنا یہاں بھی minimize کرتے ہیں تو quantitative design میں ہمیشہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم objective چیزوں وہ چیزیں جو باہر سے جہنا وہ perception بھی depend نہیں کرتے ہیں وہ individuality بھی depend نہیں کرتے ہیں وہ جہنا باہر سے لوگ اس کو observe کرتے ہیں اور ہر ایک کا same ہی opinion ہوتا ہے same ہی رائے ہوتا ہے اس چیز کی بارے میں کہ یہ جہنا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس three kg weight ہے تو three kg weight کیا ہے یہ objective ہے ہر کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ three kg ہے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میری opinion کے حالے سے two کیجئے دوسرا کہے گا کہ میری opinion حالے سے یہ ایک الگ weight ہے تو سب کی نظر سے یہ کیا ہوتا ہے three kg ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ quantitative design یہ objective ہوگا تیسرا جو انہیں یہ systematic process ہوتا ہے systematic mean design جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ step by step process ہوتا ہے یہ جمبل نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے بعد میں mix کیا نہیں یہ systematic step by step آپ جا رہے ہیں and which numerical data are used to obtain information about the world اب اس میں main جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم numerical data کو use کرتے جس کو ہم statistical analysis میں use کرتے ہیں تو numerical data اس میں جب آپ دنیا کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ information لیتی ہو اور وہ information آپ کے پاس numerical palm میں آ جائے تو وہ کیا ہوگا وہ quantitative design ہوگا اچھا یہ example بعد میں سمجھاتے ہیں جب qualitative آپ سمجھتے ہیں qualitative آپ کس چیز کو کہتے ہیں qualitative research is a systematic سب سے پہلے step by step ہوگا دوسرا جو main اس میں ہوتا ہے یہ subjective ہوگا subjective mean کہ یہ personal opinion پہ بیس کرتا ہے personal opinion پہ اس طرح ابھی جو ہے میں آپ کو example دوں گا یہ کہتے ہیں deals with the personal opinion feelings experiences یہ deal کرتا ہے کس چیز بھی جب میں آپ کوئی question کرتے ہو اور کوئی research کرتے ہو اور اس research میں personal opinion شامل ہوتے ہیں personal experiences کے بیس پہ ہوتے ہیں opinions کے بیس پہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس qualitative design ہوگا approach used to describe life experiences and situation and to give them meaning اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم life experiences اور ساتھ میں جو ہےنا life situations اس پہ ہم focus کرتے ہیں اور اس سے جو ہےنا ہم مانا اخذ کرتے ہیں اپنی research میں جو ہےنا ہم جب بھی use کرتے ہیں life experiences کوئی خاص situation جو ہےنا اس کے بارے میں ہم opinion لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس qualitative ہوگا example کو آپ سمجھیں example سے آپ کو جو ہےنا quantitative qualitative میں ڈیفرنس آسانی سے سمجھ جا جائے گا for example ہم جو ہےنا research کرتے ہیں اور research میں restaurant کیا کرتے ہیں restaurant والے testing a new desert ایک new desert انہوں نے launch کی ہے اور اس new desert کا وہ test جو ہےنا وہ وہ new desert جو ہےنا وہ test کر دے ہیں کہ کس طرح ہے اس کا test وغیرہ جو ہےنا وہ کس طرح کی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں quantitative نے یہ کیسے کرے گا یہ research quantitatively یہ لوگوں سے پوچھے گا rate deserts on a scale of one terrible and pipe excellent یہ لوگوں سے کہے گا کہ آپ کے پاس جو ہےنا scale ہے scale one to five ہے one جو ہےنا وہ bad ہے اور pipe جو ہےنا وہ excellent ہے آپ انہی desert کو جو ہےنا آپ نے کھا لیا desert کو تو اب آپ اس کو rate کریں one to five تو کوئی جو ہےنا اس کو two rate کرے گا کوئی three کوئی جو ہےنا five کوئی four rate کرے گا تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کا research کا findings آگئی quantitative qualitative کب ہوگا جب آپ لوگوں سے interview کریں آپ لوگوں سے open indeed question کریں اور آپ ان سے یہ پوچھیں what did you think of new desert new desert کے بارے میں آپ کیا خیال ہے تو لوگ جو ہیںنا ہر ایک بندہ individually اپنی experiences کو اپنی opinions کو پھر share کرے گا اس پر جونا کوئی numerical data پھر نہیں آئے گا to someone allow its fears while other something else تو کچھ لوگ جو ہےنا کہے گا کہ یہ تو بہت sweet کوئی جو ہےنا کچھ کہے گا کوئی جو ہےنا کچھ کہے گا تو پھر یہ کیا ہوگا ریک کی personal opinions یہاں پہ آ جائیں گے تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے کہ research جو ہےنا وہ کیا ہے وہ qualitative ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہےنا choosing the right design اب right design کو آپ نے جونا کونسا اگر آپ research کرتے ہو تو آپ نے quantitative پھر design کو چوز کرنا یا qualitative کو the design and research question after research question ask part اب یہ design جب آپ select کر رہے ہو تو یہ research question پھر depend کرتا ہے کہ آپ research میں جو ہےنا کیا new جو ہےنا وہ آپ دوننا چاہتے ہو کونسا question ہے آپ کی research کا اگر یہ آپ دیکھیں جب بھی آپ بعد میں جو units آتے ہیں اس میں ہم critique وغیرہ کرتی تو اس میں یہ چیزی بہت زیادہ لازمی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہےنا کس طرح ایک research کو آپ quantitative لیں جو ہےنا کہو گے کہ یہ quantitative ہے کس طرح آپ کہو گے کہ یہ qualitative ہے تو اس کی لئے یہ چیزی بہت زیادہ جو ہےنا important ہوتے کہ quantitative design تب ہوگا جب آپ جو ہےنا description of quantity quantity کو آپ quantity کی description اس میں شامل ہو یا اس میں cause and effect relationship ہو cause and effect relationship ہو یا amounts ہو رہے ہو یا extent of variable relations ہو relations extent of variable جو variable اس میں انوال ہوتے ہیں جو question جسی کے بارے میں research کرتے ہیں اس کامل کے لئے variable تو اس variables کی extent relationship کے بارے میں بات ہو یا amounts کے بارے میں بات ہو یا cause and effect کے بارے میں بات ہو mean identification کے بارے میں بات ہو یا description تو relationship main چیز ہوتا ہے کہ جب relationship کے بارے بات ہو تو quantitative use کروگی qualitative میں یاد رکھیں یا individual interpretation کی طرف بات آتی کیونکہ opinion qualitative use ہوگا تو qualitative میں ہمیشہ سے ہر ایک بندی کے opinion اندوسری سے الگ ہوتے تو individual تو یہاں پھر بات ہوگی discovery کی new change individual experiences کی person perceptions کی اور clarification کی تو یہاں پھر clarification perceptions وغیرہ ان چیزوں کی بات ہوگی جب یہ والی words آپ کے سامنے آتے ہے اور research میں جب یہ چیز دوننی ہوتی ہے تو پھر وہ research ہوگا qualitative okay quantitative qualitative our differences کون سی ہے تو quantitative design یاد رکھی researcher is independent quantitative design میں جیسا کہ یہ objective ہوتا ہے objective جب ہوتا ہے تو آپ نے دوسری لوگوں سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ scale کرو 1 to 5 1 to 3 یہ کتنی kg ہے تو اس میں researcher کی کوئی influence نہیں ہوتی researcher اس چیز میں involved نہیں ہوتی تو researcher اس میں کیا ہوگا independent لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں qualitative میں researcher involved ہوتا ہے researcher جو ادھر لوگوں سے پوچھے اور researcher کی opinion دوسری لوگوں پر ہوتے ہے اور یہاں researcher data کو influence کرتے تو اسی وجہ سے researcher involved ہوتا ہے quantitative mainly اس میں large samples ہوتے کیوں کیونکہ quantitative کو جو نا ہم generalize کرتے ہیں وائدر population بھی quantitative study ہم generalize کرتے ہیں اسی وجہ سے جب بھی آپ وائدر population بھی generalization کرنا چاہتے تو آپ نے large simple size کٹا کرنا ہوتا پھر qualitative design اس میں small numbers ہوتے ہیں small number لیکن اس میں depth پوکس ہوتے ہیں اور یہ small number کیونکہ اس میں نیو تیوری generate کرنے کیا کوشش کرتے ہیں یہ deductive ہوتا ہے deductive mean کہ اس میں ہم generalization کرتے ہیں اس میں existing تیوری کو ہم ساری پوپلیشن پہ generalize کرتے اس ویسے جاتے لیکن under other aspect qualitative design یہ ہوتا ہے inductive mean کہ ہم new تیوری generate کرتے ہیں جب نیو تیوری generate کرتے ہو تو آپ general سے ساری تیوری کو read out کرتے ہو ساری تیوری کو analyze کرتے ہو اس سے ایک نیو تیوری generate کرتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے from general to specific queries کو inductive testing theories اس میں ہم تیوری کو test کرتے ہوتے ہیں ہم ایک 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 کو اٹھاتے ہیں پوپلیشن پر clinical practice میں اس کو test out کرتے ہیں لیکن یہ پہ ہم تیوری generate کرتے ہیں ہم explore کرتے اور ریسرچ میں تو اس کو qualitative design پر کہیں گے تو یہ ہماری پاس کون سی design جو ایک نیوز کرنا ہوتا ہے qualitative quantitative design کیا ہوگا اس کے بعد نیکس ہمارے ہوگا ریسرچ topic ریسرچ problem کیا ہے پھر ریسرچ question کیا ہوتا ہے ریسرچ purpose کیا ہوتا ہے ریسرچ objective کیا ہوتا